چلے ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ سب سب سے پہلے آپ سبی کو میرا سلام خوبفل ہی آپ خیریہ سے ہوں گے اچھے ہوں گے جی ہاں دی ہنڈرڈ لیگ دی ہنڈرڈ لیگ منز کمپیٹیشن پہلی ویڈیو ڈالی تھی اس میں ہی آپ کو بول دیا تھا کہ یہ لیگ پیسہ کمانے والی لیگ ہے صحیح ہے نا اور مجھے یہ اچھی لگی ہے اور اس کا کام آپ کے سامنے ہے ویڈیو پانچ سے چھے منٹ کی ہوگی لیکن دیکھنا ہے انڈرڈ تک ضرور تو جو بھی میچ کی پرڈکشن ہے وہ بھی آپ کو اسی میں ہی دی جائے گی تو ویڈیو کو انڈرڈ تک ضرور مل رہا اور آپ کو ایک سیکرٹ باتیں بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو انڈرڈ تک ضرور دیکھے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دی ہنڈر لیگ مینز کمپیٹیشن نورخن ورسز ٹرینڈ کا میچ تھا ٹرینڈ امنے ٹیم دی صحیح ہے پسٹیننگ میں اتنا کچھ خاص ٹوٹل نہیں ہوا لیکن میں نے آپ کو بول دیا تھا کہ بگ ٹریڈنگ میچ ہے یہ چیزیں جو ہے نا یہ اہم ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے کہ جب میں نے ٹیم دی انٹری دی تو میں نے ساتھ لکھا کہ بگ ٹریڈنگ میچ ہے اور ایسا ہی ہوا بگ ٹریڈنگ میچ ہوا آپ کے سامنے تھا تو یہ ہی ہوتا ہے کوالٹی کا کام یہ ہی ہوتا ہے کوالٹی کا کام جو ہم اپنے کلائنٹ کو پروائیڈ کرتے ہیں اپنے پھنٹر کو پروفٹ کروانے کے لئے پروائیڈ کرتے ہیں انٹری اس امپورٹنٹ تھی بیس بیس پیسے پچیس پیسے دونوں ٹیمیں آئی ہیں اور دوسری ٹیم پہ اس سے بھی کم آئی ہے تو ایک زبردست ٹریڈنگ میچ ہوا ہے اسی لئے اس میچ میں مزہ آتا ہے ایسے میچیز میں ہائیوں مجھے تو ابھی تک بہت مزہ آ رہا ہے اس لیگ میں اور ہوفیلی یہ پروفٹیبل لیگ ہے ایک سائیڈ میچ ہارتی رہی الیک سیلز کھڑا رہا کھڑا رہا ٹاڈ بولنگ کھلتا رہا کھلتا رہا شاید اس کے بیڈ میں نہیں آ رہا تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ میں اینڈ کے دو تین اووروں میں بھی اگر لے جاتا ہوں دو تین اووروں تک گیم کو تو میں گیم کو فنش کر سکتا ہوں باقی بین سٹوک صاحب کی مہربانیاں تھی نورتھن پہ سوری ٹرینڈ پہ جو انہوں نے کی اور ٹرینڈ پہ پہلے تو انہوں نے کیچ چھوڑا اور پانچ بولیں وہ اوف دا سٹم کرنے ہیں اور سلو ونڈ ڈالنے ہیں اور آخری وہ جو ہوتے ہیں باؤنسر کروا دیتے ہیں جو کہ ایلک سیلز کی ہائٹ آپ کیوں پتا ہے پڑی ہے تو وہاں پہ وہ بال بنتا نہیں تھا بلے وہ پورا بال دے دیتے ہیں اور وہ ان کو پڑ جاتا ہے چھکا اور میچ ختم اور وہ جو کوٹر ہیں وہ بھی اچھا کھیلتے ہیں وہ آ کر گیم کو فینش کر دیتے ہیں یہ تو رات والا میچ تھا اس سے پچھلا میچ تھا منچسٹر ورسیز برمینگم منچسٹر ہم نے ٹیم دی تھی بولا تھا یوزڈ ویکٹ ہے اور یہ چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں جو میں انٹری کے ساتھ بولتا ہوں کہ جو بھی میچ کی کوئی سیکرٹ بات یا خاص بات جو میں دیتا ہوں وہ یہ ہوتی ہے کہ میں نے بولا یوزڈ ویکٹ ہے ہر ریٹ پر منچسٹر کو پلس کریں گے یوزڈ ویکٹ ہے مطلب ون سائیڈ میچ ہو جائے گا یا ویکٹ خراب ہے تو ون سائیڈ میچ جائے گا تو یہ ہمارا بھائیوں کام ہوتا ہے مارکٹ میں یہ ہم کام ایسا کام پروائیڈ کرتے ہیں میں ایسے نہیں بولتا کہ کوالٹی کا کام ہے کوالٹی کا کام پروائیڈ کرتے ہیں تو میں بولتا ہوں صحیح ہے کام آپ کے سامنے ہے اتنی کچھ زیادہ میں فیس بھی نہیں لے رہا اور ویڈیو بھی ڈالی جا رہا ہوں ریگولر اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی ویڈیو ڈالوں کچھ نہ کچھ آپ کو دیکھیں جاؤں تو میچ ویلش فائر ورسیز ساؤتھن بریوز ویلش فائر ورسیز ساؤتھن بریوز ویلش فائر ورسیز ساؤتھن بریوز یہ آج میچ کھیلا جائے گا آج یہ میچ کھیلا جائے گا تو اس کی میں کچھ نہ کچھ آپ کو دے جاؤں گا جس سے آپ کو فائدہ ہو تو ویڈیو کو ضرور دیکھیں اینڈ تک ضرور دیکھیں پہلی بات تو ہے فیس بک پر ایکٹیو را کریں جیسے ویسٹر ڈیز آسٹیلیا والا اوڈی آئی میں نے اوپن لی پوست کر دیا تھا اور وہ ون سائیڈڈ وینڈو ہو گیا اور ہففلی اس میچ میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ دوں گا میں یوں سی دی سی بات ہے صحیح ہے نا ٹریڈنگ والا میچ ہو رہا ہے اور یہ جو میچ کھیلا جائے گا یہ بھی نیو ویکٹ پہ کھیلا جائے گا تو ساؤتھنڈ ریبز کا آپ کو ٹیم کا میچ کیسی چکے ہیں کیسی تھی ویلچ فائر جونی بیر سٹو ٹاپ پر ہے ویلچ فائر ٹیم تو بھائیوں تو بھائیوں میں تو اس میچ میں سیکنڈ بیٹ کے ساتھ بیٹھنے والا ہوں اور آپ کو بھی یہی مشورہ دوں گا ٹریڈنگ کیجئے گا اور سیکنڈ بیٹ جو ہوگی نا وہ امپورٹنٹ ہوگی تو کوشش کیجئے گا زیادہ زیادہ سیکنڈ بیٹنگ کو پلس میں رکھئے گا صحیح ہے نا میں کوئی سٹیڈ وینر نہیں دے رہا لیکن آپ کو صرف ایک ٹپ دے رہا ہوں کہ سیکنڈ بیٹنگ امپورٹنٹ ہے تو سیکنڈ بیٹنگ کو کئی نہ کئی زیادہ پلس میں رکھئے گا چلیں ٹھیک ہے چلتا ہوں بھائیوں چلیں نیکسٹ ویڈیو اسی کے بعد میں ڈالوں گا پاکستان ویسٹرن ڈیز کی تب تک کے لئے اللہ حافظ چلیں ٹھیک کرنہ